اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ تم سب لوگ خیریت سے ہوگی اور مجھے یاد بھی ضرور کر رہے ہوگے میں نے کارلک بریٹ کی ویڈیو بنائی لازٹ ٹائم آئی ہوپ تم سب نے اپنے گھر میں ورس بھی ضرور ٹرائے کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ نیا بن کر ضرور آیا ہوگا اور آج کل میں بہت بیزی ہوں کیونکہ سسٹر کی شادی ہے ایک مینے بعد اور میرا کوئی بھائی نہیں تو تو ڈرائیوری کے فیرائیت مجھے ہی انجام دینے پڑتے ہیں تو میں اگزاست ہو جاتی ہوں اور ویڈیو بنانے کا ٹائم مجھے بالکل نہیں ملتا لیکن میں نے آج اللہ اللہ کر کے ٹائم نکال ہی لیا اب بھی کوئی ویڈیو نہ بناتی اگر میری نظر میں یہ نیوز نہ آتی اور ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا انٹرو دیکھ رو بکوز جیسے میرے دیس کا بسکٹ گالا میرے چینل کا انٹرو یہ والا تو اتنی ڈھنڈی چوس مار سکتی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہ تھا جی ہاں ناظرین ویڈیو کا اگاس کرتے ہیں اپنے دیس کی بسکٹ گالا سے مجھے نہیں سمجھ آتا یہ یوٹیوبرز اس ایڈ کو اتنا زیادہ روست کیوں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ پیمرہ نے اس ایڈ کو بین کر دیا جبکہ اور بھی بہت سارے ایڈز پیمرہ نے بین کیے ہیں اور روست تو اس ٹیوی ایڈ کا اتنی باریک بینی سے کیا جا رہا جیسے رشتہ لینے والی آنٹی لڑکی کے ویٹ، ہائیڈ، لکس اور کردار کا اندازہ اپنے مقصوص قسم کے میکروسکوپ لگا کر انتہائی باریک بینی سے کرتی ہے لیکن ہم بھی یوٹیوبرز کیا کرے کوئی نہ کوئی بحث کرنے کو ٹاپک چاہیے ہوتا سو مل گیا اتنے مسئلے پڑے ہیں اس قوم کے تعلیم، غربت، بے روزکاری، کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا پر اس پر کوئی روست نہیں کرتا یا بہت کم روست ہوتا لیکن آج کل عوام نے قومی مسئلہ بنا دیا ہے ایک بسکٹ کو پیمرا نے ایڈ کو بےہودہ ہونے کی وجہ سے بین نہیں کیا نا بھائی نا ایسے کوئی غلط فہمی نہ پالنا بلکہ اس لیے بین کیا کیونکہ ایڈ میں ناچ کانا بسکٹ کے ایڈ کے ریلیمنٹ ہی نہیں ہے ہم ایم ہی کہتے رہتے ہیں پیمرا کو کہ بس یہ تو بےہودگی والے چیزیں ہی بین کرتا لیکن اس بار لوجیکل ریزنز کی بنا پر ایک ایڈ کو بین کیا گیا ہے تو اب ایڈورٹائزی کے جنسی والو اب تو اکل کو ہاتھ پہر مار لو اور کچھ ہوش کے ناکھن چباتے ہوئے ریلیٹیبل اور سینسیبل ایڈز بناو کیونکہ کھالی ناکھن موں میں لینے سے تمہیں وقت کچھ نہیں ہو انہا آج ایک ایڈ کو بین لگا کل کسی اور ایویلیمنٹ ایڈ کو بین لگواؤگے اور اپنی انویسمنٹ ضائع کراؤگے اور پبلک سرویس میسیج بائی اوان سو فوکس اون ریڈیونسی نوٹ اون ناچ کانا اب بات کرتے ہیں ٹک ٹاک بین کی اس بین پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ بین ہونا چاہیے یا نہیں بین ہونا چاہیے میرے رس دیکھ ٹک ٹاک کو بلکل بین ہونا چاہیے تھا آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے کہ میرے چینل پر صرف ایک ادھ ویڈیو نہیں ٹک ٹاک پر ڈیڈیکیٹڈ ہے تو وہ اگر دل کرے تم لوگوں کا دیکھنے کا تو اس کا لنک میں نے آئے بٹن پر دے دیا ہے تو ضرور دیکھوئے نا تو جو روسٹڈ اور یوٹیوبر جن کا چیز نائنٹی پرسنٹ ٹک ٹاک کی وہ غیر بھی ناپنے پر ہیں اور ٹینشن ان کو نہیں چاہیے ٹک ٹاک بین ہونے کی بیکاوز ان کو نیو کونٹینٹ روز دھوننا پڑے گا اور تھوڑی اور محنت کرنی ہوگی جبکہ میرے جیسے یوٹیوبر جس نے منت میں تین چار ویڈیوز ہی با مشکل بنانی ہے ان کو تو کم ہی ٹینشن انہوں نے ٹاپک ڈوننے کی اب ٹک ٹاک بین پر حکومت کے لیے زوردار تعلیان اور اب بات کرتے ہیں گوڈ نیوز کی حکومت ہے بین تو لگا دیا دنیا کے ارریلیونٹرین ایڈ پر اور سرک پر ڈگڈگی بجانے والے بندر یعنی ٹک ٹاک پر اور اب حکومت بین لگا رہی ہے جہیز پر اور یہ ہے نا اچھی خبر جس کو کوئی یوٹیوبر پر موٹ ہی نہیں کر رہا اور ایک میں ہوں خود چل کر اور تم سب کے کانوں میں اپنی رس کھولتی ہے آواز کا جادو چلا کر یہ نیوز سنا رہی ہی 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 تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا ویسے خیر چھوڑو یہ تو بہت ہی اچھا ہوا بہنوں بھائی اس لیے نہیں کیونکہ بھائی لوگوں کی وجہ سے یہ جہیز کی روایت بڑی تو بہنوں اب تم کو اپنے ساتھ ٹرک نہیں بھرنا پڑے گا سمان کا اور نہ ہی جہیز نہ ہونے کی ویسے رشتے کے لیے گھر بیٹھ کر بوڑا ہونا پڑے گا بس اب اپنے ساتھ اپنے ضروری چیزیں جیسے کپڑے لٹے جھوٹے لے کر جاؤ آپ پس کی بات ہے اگر ضرورت پڑے نا تو پاؤں کے جھوٹی سے سر کی جھوٹی بننے میں دیر نہ لگانا اور اگر ان لوگ ستائے ہیں یا تنگ کرے ہیں یا شہر چھوڑ دے تو ان لوگ اور نام را شہر کو آپ کے کپڑے لٹے اور جھوٹوں کا حساب یعنی ریکاوری بھی دینی ہوگی اب دعا کرو میری بہنوں اور دردمند بھائیوں کہ یہ جہیز بہن جلدی سے لاغو ہو جائے اور ہمارے موشریے سے اصل گند جو ٹک ٹاک اور دیس کے بسکٹ ایٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے جہیز گند کہنا زیادہ مناسب ہوگا جڑ سے نکل جائے آج کے لیے بس اتنا ہی اور جانے سے پہلے میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پر پول کریٹ کر چکی ہوں میں نے پوچھا ہے کہ کیا مجھے امانگ اس کی لائف سٹریم کرنی چاہیے یا نہیں تین دن کا ٹائم دے رہی اور آج سہی کاؤن ڈاؤن شروع کر دوں بیکاوز تین دن بعد میں پول کے ریزلٹس پر ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے امانگ اس کھیلنی ہے کہ نہیں کھیلنی یار اینا بول بول کہتے میں نوسائی چڑ گیا اب اتنی محنت کی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا انسٹرگرام میں میں اپنی پرسنل اپ ڈیٹس دیتی اور فیس بک پیج پر اس چینل سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس ملیں گی تم لوگو تو مجھے جب دل چاہے ڈی ایم کر دینا انسٹرہ پر یا فیس بک پر کر دینا ان بوکس ریپلائے تم سب کو آ جائے کرے گا اور پلیز الٹے سیدھے سوال نہ پوچھنا نہیں تو جواب مسئول نہیں ہوگا شکریہ اب میں چلتی اوکے بھائے اللہ حافظ